حدیعہ کو حدیعہ ہونا چاہئے حدیعہ کو رشوت نہیں بننا چاہئے جہاں حدیعہ رشوت بن جائے تو وہاں حدیعہ کا لیندن ناجائز ہے یہ کہاں ہوتا ہے اہدیدار منصبدار اپنے ماتحطوں سے حدیعہ لے کالیج کا پرنسپل ہے وہ اساتیزہ سے حدیعہ لے تیا اپنے سٹوڈنٹ سے حدیعہ لے یہاں حدیعہ رشوت بن سکتا ہے کیسے میں پرنسپل ہوں ایک سٹوڈنٹ نے مجھے حدیعہ دیا میں نے ایکسپ کر لیا قبول کر لیا کل وہ سٹوڈنٹ جب وہ لیو لینے کے لئے میرے پاس آتا ہے تو میں اسے نہیں نہیں بول سکتا اس لیے کہ میں اس کے احسان پلے دبا ہوا ہوں اس نے مجھے حدیعہ دیا ہوا ہے اس کے حدیعہ کی وجہ سے میں اسے چھٹی دے دیتا ہوں اور وہی دوسرا سٹوڈنٹ آتا ہے جس نے مجھے کبھی حدیعہ نہیں دیا میں اسے دھڑے سے کہہ دیتا ہوں نہیں چھٹی نہیں جو بیٹھو حدیعہ رشوت بن سکتا ہے جہاں حدیعہ رشوت بن جائے وہ حدیعہ ناجائز ہو جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ابن اللطبیہ نام بتا جاتا ہے پیارے نبی نے زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا زکاة وصول کرنے کے ذمہ داری بہت عظیم ہوتی ہے صحیح کیالکلیشن کرنا ہر شخص کے مال کا ہر شخص کے جانوروں کا اور مناسب مال لینا جتنا کہ لینا چاہیے تو اگر یہ زکاة وصول کرنے والا لوگوں کے حدیعہ ایکسپٹ کر لے لوگوں کے حدیعہ قبول کرنے لگ جائے تو جو لوگ اسے حدیعہ دے رہے ہیں ان کا کیالکلیشن کرنے میں کچھ ریایت کر سکتا ہے اس لئے شریعت نے زکاة وصول کرنے والوں کے لئے کسی بھی شخص کا حدیعہ قبول کرنا منع کر دیا تو ایسے ابن اللطبیہ یہ صاحب گئے اور زکاة وصول کر کے والے زکاة کا مال کیا اور ایک چیز اپنے لئے خاص کر لے کہا یہ تمہارا زکاة کا مال ہے اور یہ چیز مجھے حدیعہ میں دی گئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہوئے اور سخت غصہ ہوئے آپ نے کہا اپنی ماں باپ کے گھر بھیٹے رہتے اور پھر دیکھتے کہ یہ حدیعہ تم تک کسے چل کے آتا آپ نے کہا وہ بھی جمع کرو اس حدیعہ کو بھی بیت المال میں انہیں باقیدہ جمع کرنا پڑا حدیعہ جہاں رشوت بن جائے حدیعہ حدیعہ نہیں رہتا اور اس کا تعامل اس کا لیندن ناجائز ہو جاتا ہے